پروگرام ڈیزائن کی بات کرتے ہیں سر رشتہ اوکے ہو گیا پروپوزل اوکے ہو گیا اب اگلا سوال کہ سارے کا سارا پروسس سارے کا سارا کام اب ہوگا کیسے پروگرام ڈیزائن جب کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی پڑتی ہیں فرسٹ اف آل آرڈینس کی پروفائل ہم آلڈی چیک کر چکے ہیں اوکے جی دین اس کے بعد ٹریننگ اوبجیکٹیوز آلڈی چیک کر چکے ہیں پھر کہ آتا ڈے پلان کہ سارے کے سارے دن میں کرنا کیا ہے ایجنڈا ایسے بتاتے ہیں ہم لوگ کوئی بھی پروفیشنل ٹرینر اپنا پروپر ایجنڈا دیتا ہے ہاں جی ٹرینر یا فیسیلیٹیٹر کون ہوگا پروپر اس کا نام بتایا جاتا ہے دین اس کے بعد ٹریننگ کا تھیم کیا ہوگا ٹھیک ہے ڈے کے اندر ٹاپکس کیا ہوں گے آپ کے کوئیسن کا آنسر دیکھیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ہم نے موڈنر لرننگ اینڈ ٹیچنگ سکیلز پر بات کر لی ہم کمیونکیشن سکیلز پر بھی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ایتھکس مینرز کی اوپر بھی بات کر رہے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں سو ہم کرتے کہ ہیں یہ نہیں کرتے سب کی سلائیڈز مکس اپ کر دیں ٹھیک ہے سب کا کانٹنٹ مکس اپ کر دیں ہم ہر چیز سیپرٹ رکھتے ہیں اور اس کے اکورڈنگ لی کیا کرتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سٹیج آپ کی پوری ہو گئی ایسے ہی ہوتا ہے کہ صاحب یہ والا موڈیول آپ کا پورا ہو گیا کچھ لرننگ ہوئی اس کے اکورڈنگ لی اس کا فیڈبیک لے لیا جاتا ہے یہاں تک ہوکے دنہ ہم بتاتے ہیں کہ کتنے بجے شروع ہوگا اورینٹیشن کتنے بجے پھر اس کے بعد جب ہم ڈیلیور کرنا شروع کریں گے ڈیلیور کرنا شروع کریں گے کیا کیا چیزیں ڈیلیور کی جائیں گی فرسٹ ٹی بریک کب آئے گی دن اس کے بعد ٹی بریک کے بعد کیا ہوگا کون کون سی ایکٹیوٹیز ہوں گی پھر اس کے بعد لنچ اور پریئر کی بات کر لیتے ہیں اچھا بیسی کے لیے یہ جو میں ٹائم بتا رہا ہوں اس کو ہم چنکس کہتے ہیں اور ایک جو نارمل ایک ڈے ہوتا ہے نا اس میں فور چنکس ہوتے ہیں ایک پہلی ٹی سے پہلے اور ایک ٹی کے بعد اوکے دو چنکس ہوگے پھر جو لنچ ہوتا ہے اس کے بعد ایک چنک تین ہوگے پھر ایک ٹی آتی ہے اور اس کے بعد ایک اور چنک فور چنکس ہوتے ہیں بیسیگلی چنک مطلب پیسز ٹکڑے ٹھیک ہے اور انہی میں ٹرینر کیا کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ سارے کے سارے اپنے ٹریننگ کے کانٹنٹ کو جو بھی وہ ایکٹیوٹیز کروانا جاتا ہے جو بھی وہ ریزرٹس اچیو کرنا چاہ رہا ہے وہ اسی سارے ٹائم میں کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں موس کروشل ٹائم آپ کو پتہ کون سا ہوتا ہے جو آپ کے لنچ سے سٹارٹ کا پہلے تھوڑا سا ٹائم اور لنچ کے بعد والا ٹائم لرننگ پیک پہ ہوتی ہے کیوں اس سے پہلے ٹرینر صرف کوشش ہی کر رہا ہوتا ہے ریپو بیلڈ کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو ٹریک پہ لے کے آ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اڑان بھرتا ہے پروگرام ڈیزائن میں ہم فائنل لرننگ آٹکمز کو بھی ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ اس ڈے کے انڈ پہ ہم اچیو کیا کرنا چاہیں گے دیکھیں کوئی بھی ٹرینی جو بیٹھا ہوتا ہے اس کے لرننگ کے دو پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں ایک جو اس نے اس کلاس روم میں اس ٹریننگ روم میں بیٹھ کے سیکھا اور دوسری وہ چیز جب وہ ٹریننگ کے بعد اپنی ورک پلیس پہ چلا گیا وہاں پہ جا کر اس نے پرفارم کیا دو چیزیں ہوتی ہیں سو فائنل لرننگ آٹکمز کو اسی حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس کو اس ٹریننگ روم میں کیا کیا سکھائیں گے اور وہ کس طرح سے انٹیگریٹ کریں گے اس کے کام کے اندر کہ یہ اس کے کام میں بھی جا کے ایفیکٹ ڈال سکے ان دونوں بسیکلی قویسٹنز کا اس میں ہم لوگ جو ہے آنسر ایڈریس کرتے ہیں ایکٹیوٹی میٹیریل یہ بھی ہم چیک کرتے ہیں دیکھیں میں نے بھی یہاں پہ آنے سے پہلے جو ہے نا وجہات سے پوچھا یار لیپ ٹپ اوکی ہے ساؤنڈ اوکی ہے بورڈ ہے پروجیکٹر اوکی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں پہلے سے اوکی کی جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ٹریننگ مینوال سب کچھ پہلے سے اوکی کیا رہا تھا ایکٹیوٹی میٹیریل کی بات ہو گئی ہمارا جو پروگرم ڈیزائن تھی that is completed